اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل دنیا کے اندر جنگ صرف اور صرف قدرتی رسائل کو حاصل کرنے کے لیے لڑی جا رہی ہے ویڈیو کو مزید دیکھنے سے پہلے آپ سے ارتباط ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیگن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز تک آپ کی رسائل بہ آسانی ممکن ہو سکے ناظرین امریکہ افغانستان میں ایراد میں لیڈیا میں اور دنیا کے دوسرے خطوں کے اندر جنگ لڑ رہا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف وہاں کی قدرتی وسائل پر جوزہ کرنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب کچھ دن پہلے ایکزون موبل کینے ریپورٹ کی کہ پاکستان سے اگلے تقریباً پچاس سال تک کا تیل ڈسکور ہو چکا ہے تو امریکہ نے ایران کی آر میں بہیرہ عرب میں اپنے بہری بہری ڈپلائے کر دی ناظرین آپ کو پتر ہے کہ ایران کے نام پر امریکہ صرف اور صرف پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن ریاست پاکستان نے جب یہ منظرنامہ دیکھا تو فوری طور پر پاکستان نے تیل نہ نکالنے کا فیصلہ کیا اور ریپورٹ بھی کہ پاکستان سے تیل نکالا ہی نہیں جا سکتا اور ایکزون موبل نے جو کیکڑا ون کراچی سمندر کے اندر جو ایکزون موبل نے خدای کی تھی وہاں پر سیمٹ اور بجری کو ہر دیا گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ پاکستان نے تیل کے کوئی زخائر موجود نہیں ہے یہ الگ بات ہے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں چائنیز اور رشین کمپنیز جو ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے معاہدے ہوں گے اور وہ پاکستان سے آ کر تیل اور گیس کی زخائر ریافت کریں گے اور انشاءاللہ ان کے ڈرلنگ کریں گے انہیں نکال لیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی حالت بدلے گی اللہ تعالی نے ملک پاکستان کو صرف تیل میں اور بھی بہت سارے بدل کی وسائل سے مالا مال فرمایا ہے اگر ہم بلوچستان کی سرزمین کو دیکھیں تو وہاں پر بے شمار بدل کی وسائل موجود ہیں بے شمار منرل جیسے ہیں جن کی قیمت اربو ڈولر ہے اور پاکستان شاید دنیا کے نقشے پر معاشی طاقت بن کر اوبر سکتا ہے اگر ہمیں قدرتی وسائل کو استعمال کریں لیکن یہ ایک ہمارا علمیہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے قدرتی وسائل کو استعمال کرنے پر کبھی فوکس ہی نہیں کیا ہمارے پاس وہ ٹکنولوجی ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے قدرتی وسائل جو ہے ان کو پروپر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اکمران جو ہیں ان کو اس بات پر پورا سا احساس ہونا چاہیے کہ وہ ملک پاکستان کی حالت بدلنے کے لئے کم از کم کم از کم اب امران خان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے قدرتی وسائل پر توجہ دے ناظرین آپ کو آج ایک بات بتاتے چلیں کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس صرف چھے عرب ڈالر کا کرزہ لینے کے لئے جانا ہے اور اس کی ادائی آئی ایم ایف نے اگلے تین سال کے اندر کرنی ہے جبکہ اگر ہم اپنے ہی ملک کے اندر زیادہ نہیں کسی اور چیز کو نہیں آپ باقی سارے چیزوں کو چھوڑ دیں آپ وائل کو چھوڑ دیں آپ باقی بلوچستان میں کیا کچھ پڑا ہویا ہے اسے چھوڑ دیں آپ صرف کھوڑا کے اندر موجود نمک کی کان پر توجہ دے دیں نمک پر توجہ دے دیں جو نمک ہم باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں رو پان کے اندر اگر اسے ہی اندر پروسیسنگ ہم لوگ پروسیس کر کے پروسیس نمک پیکنگ کر کے پاکستان کے اندر پیکنگ کر کے وہ دنیا کے دوسرے موالی کو پیچیں تو یقینا ہم ایک سال میں چھے عرب ڈالر سے بھی زیادہ کی تریڈ کر سکتے ہیں کیوں کیوں کہ نمک ایک ایسی آئیٹم ہے جو دنیا کے اندر ہر انسان کی شاید ضرورت ہے لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا نمک پاکستان کے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ یہاں سے نمک ایکسپورٹ تو کرتے ہیں لیکن رو فارم کے اندر چلتے ہیں اور وہ رو فارم نمک کی دبائے میں جاتی ہے دبائے سے وہی نمک دوبارہ انڈیا کی اندر چلا جاتا ہے اور انڈیا میں اس کو پروسیس کیا جاتے ہیں وہاں پر وہ اپنے نیم کی پیکنگ کرتے ہیں اپنے نیم سے انڈیا کے نام سے وہ نمک پاکستانی نمک دنیا کے اندر ایکسپورٹ ہو رہا ہے یہ ایک بڑا عالمیا ہے پاکستان کا آپ کو شاید پتہ ہو کہ اس نمک سے پہلے بھی انڈیا ہمارے ساتھ ایک ہاتھ کھا چکا ہے انڈیا نے باسمتی چاول جو کہ دنیا میں سب سے اللہ کولٹی کا پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر پیدا ہوتا ہے انڈیا نے عرب ممالک کے اندر پاکستان کا باسمتی چاول بین کروا دیا اس نے باسمتی چاول انڈیا کے نام سے ریجسٹر کروا دیا اب ہوتا کیا ہے کہ پاکستان سے چاول دبائے جاتا ہے دبائے سے انڈیا جاتا ہے وہاں سے انڈیا کے نام کی پیکنگ ہوتی ہے اور پھر وہ پوری دنیا کے اندر اور سپیسپیکلی ارابک کنٹریز کے اندر وہ نمک جو چاول ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور انڈیا کے لوگ اس سے اربوں ڈالر کمارے ہیں تو تو ایسی ہی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا شیئر کرنا مت بھولئے گا